ان کے پاس ساری چیزیں مہیہ ہوتی ہیں وہاں پر کانسل کے گھر ملے ہوئے لوگوں کا ہمارے پاکستانی جتنے ہیں وہاں سب کانسل کے گھروں میں رہ رہے ہیں آپ سائن کرتے ہیں آپ کو ویکلی الاؤنس مل رہے ہیں وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے دس پاؤنڈ ہیں نا بچے کا پہلے ویک سے ہی لگ جاتا ہے وہاں کوئی بندہ بڑھن نہیں سوائے گورنمنٹ گورنمنٹ is the mother and father آپ کی میڈیکل فیری ہر چیز اس ملک میں بچارے لوگ بیمار ہو جائیں پیسہ کہاں سے لائیں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ جہاں ماشی لگا ہوا ہے اس کا تم قتل کر رہا ہو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوکٹ تو چلتی رہ گی جس سے کھیلنا بنے گا بنے گا مگر کوئی تو اس لیے میں پورے پاکستان کی لوگوں کو اور خاص تو یہ جتنے بھی انڈرسٹلیسٹ ہیں جتنے بھی جو آدمی اپنا کاروبار کہتا ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں بچوں کو اس لائم پہ لاؤ بری عادتوں سے بچیں گے میں آپ کو علپیہ بولتا ہوں میرے فادر میری مدر واس اگینس فگٹ اور یہ اس چیز کے کہتی تھی کہ یہ سنڈے ہوتا ہے یہ جھولی لے کے چلے جاتے ہیں آ جاتے ہیں کیا مطلب رہی مائے فادر ماشاءاللہ کو سمجھ دار پڑھے لے انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ بری عادتوں سے بچتے ہیں یہ صبح چلے جائیں گے شام کو آئیں گے تھک کے سو جائیں گے پڑھیں گے ختم ورنہ یہ گلیوں میں رہیں گے محلے میں رہیں گے کوئی بھی صحبت میں چلے جائیں گے پھر کیا کرو گے تو محول اسپورٹسمن بنانا یہ ایک لائف کا بڑا اچھا حصہ ہے میں اپنا ایکسپیئنس بتا رہا ہوں اور یہ میں ٹھو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک ٹوکٹ اس لئے کھیلی میں نے کہ مجھے بری عادتوں سے میں بچوں اس وقت تصور کوئی نہیں تھا سیونٹی میں سیونٹی تھی میں میرے گھر والوں کو تصور تھا کہ میں ٹیسکرکیٹر بن جا ہوا مگر اس وقت اسکولوں میں اسپورٹس کمپل سری تھی لوگ کھیلتے تھے آج اسکول پتھروں پہ آ گئے سب بلڈنگاں بن رہی ہیں ساہاں پاکستان جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا حل ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سارا قبضہ معاشیہ ہو گیا ہے آپ کے بعد کھیلنے کو نہیں ہے روڈوں پہ کھیلتے ہیں کیا کریں بھائی کھیلیں یا تو آپ دے رہا ہوں کچھ اور اس کے باوجود اگر ایک کچھ پکٹس یا سپورٹس آپ کی چند چیزیں ہیں ہماری ہوکی نیچے آگئی وہ اس لیے آگئی کہ آپ دپارٹمنٹ کو انکریج کریں دپارٹمنٹ کم سے کم گیارہ لڑکے ٹاپ کے لے گی جب پاکستان کا ٹاپ ورسیس ٹاپ کا ٹونمنٹ ہوگا تو گیارہ لڑکے آپ کے اٹریز وہ نکلیں گے جن کو سکھانا اتنا نہیں ہوگا ٹوننگ کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ٹائم پہ بھی جو پرگٹ تھی جب اوپر جاتے تھے ہم ٹوننگ ہوتی تھی کیونکہ سکھے سکھائے تھے کمپیٹریزن شراؤں ہوتا تھا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا رنس کرنا اب دو دو ہزار ڈھائی رہی ہزار رنس ویسے ہی ہو رہے ہیں اور پھر جس سسٹم پہ ریجن اور اس کے میں کیوں خلاف ہوں میں خلاف نہیں ہوں دنیا میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں وہ اس لیے کہ یا سفارش ہے یا مجھے بتائیں کہ محولے میں اگر وہاں کا ایک ایس پی بھی ہو یا پولیت وہاں کا یا ایک ایم اے میں کہہ یہ بچہ کھیلے گا کیا نہیں کھلائیں گے کوئی کسی آدمی میں آج کسی حوالوں پر کسی میں دم ہے آج وہ ہی پرانے چلے آ رہے ہیں بھئی کیوں نہیں پرموٹ کیا تمہارے کراچی نے اتنے پرکٹرز نکالے تم نے کیوں نہیں بلایا کیونکہ سب اپنے اپنے کام میں مزہ ہیں کسی کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے آج بچے بھوکے مزہ ہیں سوز لگا کے کھیل رہے ہیں جس کا جہاں ہاتھ لگ رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں آج تک کھیل رہے ہیں پلیئر ختم ہو رہے ہیں مگر اوفیشل کبھی ختم نہیں ہو رہے ہیں ساری دنیا میں اوفیشل تین سال چانت سال اس کے بعد نئے بلڈ لے کے آتے ہیں ہمارا ابھی تک کراچی کا وہی چل رہا ہے جو چالیس سال سے چل رہا ہے وہ آج بھی چل رہا ہے اور بھائی آپ کی بیک گراؤن کیا ہے کیا کرکٹ کھیلی آپ کے پاس کراچی میں کرکٹر نہیں ہے کیونکہ کرکٹر تمہارے پاس نہیں آئے گا پیاسہ کونے کے پاس جاتا ہے کونہ پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے یا ہر ایک نے اپنی اپنے بیچارے کیا کرے اپنی جو اکیڈیمیت بنائی ہیں کیوں بنائی ہیں کہ ان کے پیٹ کی وجہ سے بھی ہے کہ ان کے پاس ذریعہ معاش ختم ہو گیا کیسے بچوں کو پا لیں کس طریقہ بچوں کو پڑھائیں تو اسپورٹ سے ایک ایسی چیز ہے کہ جنٹلمنٹ بناتی ہے اچھا بناتی ہے میں عمران صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ پلیس بلکہ آپ ایک ڈائریکٹیف دیں سارے فرم جتنے بڑے لوگ ہیں جو افورڈیبل ہیں افورڈ کرسکتے ہیں ان کو کوئی سپورٹ کی آ پتا مجھ سے کیا چاہیے بولو میں دینے کے لئے تیاروں یہ اے ماشیل نوخ خان اللہ جن نظیب کرے خدا گئے ان کے یہ لفظ تے میں ہپی بینک سے تھا بہت کوشش کی کہ پی آئیے میں میں آ جاؤں مجھے بہت لائی کرتے تھے ہنی بھائی اللہ بخشے ان کو ان کو کہہ کے کہ اس کو کسی طرح آ رائے میں ہپی بینک سے نہیں میں نے کہہ نہیں وہاں پر بھی میرے لوگ جو تھے باڈی والا صاحب تھے جو پریزنٹ ہے اتنی عزت دیتے تھے رائیٹ ایس بی پی پہ میں کیا ہوں ای بی پہ رائیٹ کیونکہ ہمارا کام تھا مگر ہم سے محبت کرتے تھے تو ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہاں بس آؤ پیسہ کیا چاہیے بس لو مگر آؤ کھیلو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹائم کا اسپورٹ اور آج کی اسپورٹ میں کتنا فرق ہے وہ اسی لیے کہ دیکھیں ہمارے ڈسٹرک ہمارے ریجن یہ نہیں ہے میں پی سی بی میں میرا آپ بلیف کرو ریجن کو پیسہ دیتے تھے بچوں کو ہم جو پی سی بی دیتی ہے پیسہ وہ دیتی تھی ایک روم میں دو بچوں کا اس حساب سے آپ کو اینا پیمنٹ دی جاتی تھی تو ادھر میں جب دیکھتا تھا کہ وہاں ایک ایک کمرے میں سیال کوٹ ادھا 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 کون بنا رہا تھا بل یہاں سے یہاں جانا تدہ سہزار کا بل اور میں کہوں دو ہزار میں تو میں چلا جاتا ہوں یعنی کہ اس طریقے سے مگر کیا ہے کہ ووٹنگ جاں ووٹنگ سسٹم بہت خطرناک ہے اس ملک میں یہاں ڈنڈا پریٹ اسپورٹ میں لیاو آپ کی ہر اسپورٹ صحیح ہو جائے گی یہ ووٹ جو ہے نا یہ بائی کرتے ہیں خریدتے ہیں آپ نے کبھی اس طریقے سے ریجن لیول پہ بھائی یہ کیوں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے آپ کے اسپورٹ میں ریجن کے پریزیڈن کیوں نہیں ہے آپ ایک میں آج ہوں پی سی دی میں میں کہہ دوں نمبر ون پہ ٹیسٹ پرکیٹر ریجن کا پریزیڈن ہوگا نمبر ٹو پہ ونڈ انٹرنیشنل کا اور نمبر تری پہ گوٹ فرس کلاس پرکیٹر یہ کولیٹی ہوگی تو وہ ریجن کا پریزیڈن ہوگا اور پھر آپ نیچے چھاکا اٹھ کرے کیا آپ کے اتنے اتنے ہونے چیز مولے سے آپ کے اتنے اتنے ہونے چیز اس طریقے آپ کو پھرکیٹ کو چلانے کے لیے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو آپ کو بولیں کیا آپ کا یہ یہ چیز ہے اس کے مطابق ہوگا ونڈ ویل سٹیچ پی سی بی پر ویسا دیتا ہے نا کوئی پوشنے والا نہیں ہے آپ کا آپ کے بعد اتنی جگہیں پڑھی ہیں آپ اس کو بیٹن اس میں کر سکتے ہیں بھائی اس سے ریمنیو تو کماؤ اور وہی خرچ کر تو میں نے ان کو آفر دیتی اور یہ نیشنل سویڈیم آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے میں نے بچائے تھا کس طریقے سے کس لائف میں میں کھیل کے میں نے کیا تھا انکلوجمنٹ ہٹا سکتا تھا کوئی ٹیس مج میں نے کرائے تھا کتنا زبدیس کرائے تھا پانچ لاک روپیا میں نے صرف پی سی بی سے لیا تھا اس کے اندر یہ پورا ارینج کیا تھا چیف منسٹر گورننر اور سارے ناظیم بچارے سب کے سب موجود تھے ایک دن صبح تو آپ مطلب لوگوں سے آپ کے پاس ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے تیش مج کر رہا تھا گورننس صاحب آئے اوپر بنائے خود آپ کو یاد ہے کہ آپ کا پریس کلب کو بھی ہم نے آگے لے گیا تھا میں وہاں پہ رہنا لوگوں کو کر دیا تھا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو یوز نہیں کرو گے اچھے لوگ آپ کے پاس خود بول کے نہیں آئیں گے پیاسا میں نے جیسے کہا جاتا ہے آج آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو میری دل کی جو میں سمجھتا تھا وہ میں نے ایسپلین کیا ہے کہ آپ کی قرقیٹ آپ کی سپورٹ کس طرح صحیح ہوگی تو پرائی مینشور صاحب کو کہ آپ نے ہم لوگوں سے ووٹ لی ہے اور آپ لوگ ہمارا سنیں گے عوام کا بھی سنیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت میں آپ اپنا اناؤنس کر دیں جو بھی کچھ وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ کی پارٹی کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا آج اگر یہ چیز ہوگی ہے آپ جو میری بات سننے ہیں تو آج آپ یہ دیکھ لیے گا کہ اگر میں غلط ہوں تو جہاں سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے پلیس تم لوگ میری بات پر ہاں کہو یا نہ کہو مجھے آپ لوگ تو سپورٹرز ہو نا تو آپ مجھے بتاؤ کہ میں اس کراچی کی غلط کر دوں اور پاکستان کے لئے غلط بات کر دوں تو آج ہم تین آنے کا مقصد یہ تھا میرا کوئی نہ میں نے کبھی مانگی نہ میں نے آج تک عمران خان کو فون کیا پہلے کہتا جب تم اسلام آباد آئے تو مجھے ضرور بتانا تو میں گئے تھا گھٹا سی سب دعا سلام بات میں نے کوئی چیز نہیں بولی کتی چیز کی نہیں مانگی کیونکہ میں مگر میں نے احسان بہت کی ہیں مجھے ایک دعوی تین بجے بھی فون آئے تا برون آئی پہ بس میں اتنہ کیسے نہ لے ہر ایک کی give and take رسپیکٹ ہوتی ہے ہماری بھی رسپیکٹ ہے سب کی پلیئروں کی رسپیکٹ ہے آپ ان پلیئروں کے ساتھ کھیلے بھی ہیں عوام سے بھی جانتے ہیں ساری اتنا جانتے ہیں ہم آپ ملک کی ترقی میں اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے ہم لوگ آپ کے پیچھے باتیں تھی وہ میں نے کی ہے اور جانتے ہیں بھائی کا بھی اور اسلام بھائی کا بھی اور آپ لوگوں کا شکریہ رہا کرتا ہوں کہ انہوں نے میں ان کو ضبط ایسی نہیں بولا سب میں نے فون کیا ایسا ہوا ہم آگے چلیں گے تو ہم سب آئے اور آپ لوگ نے ہمارے بھولایا اور آپ لوگوں نے ہماری بات سنی ہم ملک کے لیے ہیں پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں اگر پاکستان کی سکور جو کچھ بھی نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بہت شکریہ جاید بھائی سوال جو سلطلہ شروع کریں کہ پہلے سینئر پوچھیں پھر باقی لوگ پوچھیں گے تو ڈیک روم کا کائنڈ خیال کیجئے گا ایک سوال پوچھے گا بھائی مائک اگر آپ سب تک پہنچائیں سینئر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ مائک کچھ جائیں گے بھائی سوال پوچھے گے جائد جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کو سوچ چاہیے تو اس حکومت میں بلکہ کوئی تین حکومت گزر گئی سپورٹ منسٹری نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سپورٹ منسٹر بنائے اور سپورٹ منسٹری بنائے دیکھیں یہ آپ کو ایز جنرلیس بہت اچھا سوال ہے بلکہ آپ کا یہ بلکہ صحیح ہے کیونکہ لازمی بات ہے کہ جنرلیس نے صحیح کہ آپ کے منسٹری نہیں ہے سپورٹ کیسے چل رہی ہے یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر یہ چیز جا رہی یہ ہمارے اوپر نہیں جا رہی صحیح ہے کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے یہ آپ کو ضرور پرائی منسٹر یا گورنر یا چیف منسٹر ان سے یہ سوال کرنا چاہیے آپ پی ٹی آئی کے جو بھی منسٹرز ہیں ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ منسٹری سپورٹ کی آپ منسٹری نہیں تو یہ چیز ہوتی نہیں بلکل صحیح کیا میں پرائی منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا سوال بہت اچھا تھا بلکل اس کو بہت سیریس لینا چاہیے کہ جس چیز پر آپ نے یہ کام کیا آپ کی تو منسٹری نہیں ہے جب منسٹری نہیں ہے تو ہم کرکٹ سپورٹ جو کھیل دے یہ کس کے لئے کھیل دے یعنی انڈیویجل کھیل دے نا پاکستان میں آج جو بھی چیز سپورٹ ہو دی ہے وہ انڈیویجل بیسیس میں ہو دی اچھا ایسے انہوں نے ابھی آئی بی سی بنائی ہوئی جس پہ فہمیدہ مرزا کو انہوں نے رکھا ہے جن کا بالکل ہی تعلق نہیں ہے سپورٹ سے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنائی ہے دوسرا میرا سوال آپ ہوگی ایسے کرکٹ کے اوپر کیا بات ہوئی تھی نہیں اس وقت یہ چیز نہیں ہوئی تھی میں نے پہلے اپنی اس میس میں کہ میں وہاں گیا تھا اور مجھے بولا تھا جب آؤ تو مجھے اسلام آباد آؤ تو بتانا تو میں گئے پندہ بیس منٹ کی میٹنگ دعا سلام باقی ہیں تو آپ کو وہ بندہ ضرور لگانا پڑے گا جس کو اس پورٹ کے بارے میں پتہ ہو آج ملک اس لئے پیچھے ہوا ہے اب میں آپ سے سوال یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج ملک کو پیچھے ہونے میں یہ ہی ہے میں کرکٹ چلتا مجھے ہوکی دے دی ہیں یہ اس اس وقت پی ٹی آئی اور امران یہ چیزیں ان کو دیکھنی پڑے گی کہ رائٹ جگہ پہ اگر آپ رائٹ جگہ پہ رائٹ پسند دیں گے آپ کی کبھی بھی آپ سسٹم خراب نہیں ہوگا اٹلیس آپ یہ نہیں کہ سکیں گے کہ آپ کو آتا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک کوئشن جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے چلے آرہے پاکستان میں ہم پیچھے اسی لئے ہوئے ہیں کہ گاڑی کوئی اور چلا جس کو گاڑی چلانے نہیں آتی آپ اس کو گاڑی دیں گا جاڑی مال لے جاوید بن صاحب سب سے پہلے میں آپ تینوں شخصیات کی جورت سلام بیش کرتا ہوں کہ اس برننگ ایشو پہ آپ نے بات کرنا اس وقت مناسب سمجھا ہے آپ تینوں جو ہیں آپ لوگ جو ایکسپریئنس ہے آپ کی جو ایکسپرڈیز ہیں آپ کا جو کنٹیبیشن ہے اور آپ کی سرویس ہیں دنیا ایک حیل میں آپ تینوں نے پاکستان کے سب زلالی پرچنگ کو بلند کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح وقت اس چیز کو ایڈرس کر رہے ہیں یہ ہم سے تھوڑی دیر ہوئی ہے اور اگلا سٹیپ آپ کیا ہوگا صحیح اور غلط کی تو بات نہیں ہے چاہے آج کریں یا کل کریں کل آپ کریں گے تو اگر آج جواب آیا اور آج بھی جو ہے آپ لوگ نے بلا ہے اس لئے کہ اس کو ایکس لین کرنے کے لئے ہمارا تو کوئی ذاتی کچھ نہیں ہے میں تو ٹوکیٹ کھیل رہا ہوں نہ میرے بچے کھیل رہے ہیں نہ مجھے کوئی فکر ہونی چاہیے مگر اس سے آپ اندازہ لگا بلکہ ہمارے میری اپنی ذات کا کوئی نہیں ہے اور میں کسی کے لئے اٹھ آیا ہوں میں عوام کے لئے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو چیز کرنا ہے یہ بچارے لوگوں کے لئے اچھا نہیں ہے آنے والے جو ہیں وہ بچارے اور پریشان ہو جائیں جو بلکہ ایک آدمی اس کا پورا خاندان پل جاتا ہے اور آج اس مصیبہ جو ہے اس ملک کی معاشی ہے لوگوں کو پاک کھانے کو نہیں ہے اور کھانے کو نہ ہونے کے بعد آپ یہ چیزیں بند کر رہے ہیں جن کی روزگا لگا باتا آپ جب گورنمنٹ ہو گئے تو انہوں نے ختم کر دیا تو کتنے لوگ اور بے گھاد ہو گئے میں گراتی پریس کے صغر امتیاز فران ساتھ کو کہ وہ سٹیج پر آئیں جائنم 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 خریب دیکھ جائنم بھائی آپ سے سوال ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ درست جگہ پر درست آدمی کو تحینات کرنا چاہیے میرٹ کا خیال ترنا چاہیے انصاف کے تخاذ پورے کرنے چاہیے ون کپ کے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا ہے ایک طرف تو میرٹ کی بات کی جاتی تھی کہ فیزیکل فٹنس کو بڑی اہمیت دیج جائے گی لیکن آپ دیکھا یہ گیا کہ لنگڑے لولے کرکٹر ایڈرس کو پھر خمر زمان اس کے پاس آپ اور جانشیر آئے تو بس مختصر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سکواش کا ریوائیول ہونے کیا چانس جائیں تینک یو دیکھیں بلکل پاکستان سکواش جو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تیس سال بیڈیوش اوپن چیمپن رہا ہے مگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے کیا سپورٹ ملی ہے یا کیا ہونی چاہی تھی وہ میرے خیال سے آپ کے سامنے ہیں کبھی بھی جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں یا جتنے بھی چیمپن گزرے ہیں وہ اپنی مدد آپ خود آئے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی سپورٹ اس وقت ملتی ہے جب وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو میں ہمیشہ اس چیز کا گلہ اس لیے کرتا ہوں کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ نائنٹی سکس نائنٹی سیون کے بعد پاکستان دوبارہ اس لیول پہ نہیں آیا اس پہ اندر اس کی وجہ ہے کہ کبھی اس پہ کام نہیں ہوا اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا کام نہیں ہو رہا کہ جس لیول پہ اس پہ ہونا چاہیے تھا اور دوسری بات یہ کے بعد کوئی سپورٹ نہیں ہوتی اور جہاں گرانٹ کی بات کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ سیونٹین تو ٹونٹی لیک پر اینم ملتا ہے سکواس کو سپورٹ کرنے کے لئے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کے دور میں یہ ایس اینف منی کہ آپ ایک ایسی کنٹریز کو جس نے تیس سال ورلڈ چیمپن شپ جیتی ہو اس کو سپورٹ کی لئے ساترہ سے بیچ لاک روپے ملتے ہوں تو یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی آپ دنیا کی سپورٹ کو اٹھا کے دیکھیں کہا کہا کیسی کیسی اکیڈمی چل رہی ہیں کیسی کیسی گورنمنٹ کی سپورٹ رکھتے ہیں ان کی طرف سے یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک مطلب جو سپورٹ کرنے کا ہے وہ صرف سپورٹ کی لئی ہے اور اس کی جو عمدن جتنی بھی آتی ہے وہ ویرز سپورٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور میرے اچھی طرح یاد ہے آج سے دس سال پہلے پندرہ ایک ایسے ادارے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے علیہ گرانٹ ساتھ رہے تو اس لیاز سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہی وجہ ہے جو ناکامی ہیں چیزیں چل رہی ہیں آپ کے سپورٹ بورڈ میں چل جائے جا صرف سپورٹ سپورٹ برین چاہیے وہاں بندے وہ کام کریں جس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جب چیزیں آتی ہیں تو دائری بات چیزوں کا بلنڈر ہوتا ہے اور پھر آپ جب ان چیزوں کو بچوں میں لاتے سکول کالیجز میں لاتے ہیں ہماری آج دیکھیں سکول کالیجز درزے بیتر سپورٹ سپورٹ سپریڈیز سیک تو آپ نے ہر جگر کو نل کر دی ہے تو یہ آپ انکریجنگ نہیں کرتے آپ بلکو ڈسکریجنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو آنے والے ٹائم ہے وہ میں نہیں لگتا کہ آپ کسی بچے کو زبر سی یا اس لیول پر آسکیں لگتا لگتا سوال تو یہ سوال ہے لادی بات ہے کہ میں نہیں ہو نہ دیکھا ہے نہ مجھے پتا ہے مگر جو پکٹ کہتی ہے جو پکٹ کی ٹیم جب بنتی ہے بن چاہیے اس کے لیے جو ریکائمنٹ ہوتی ہے آیا آپ نے وہ پوری کی ہے یا نہیں کی ہے تو اس کا جواب تو جو سیلیکٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے ٹیم بنائی ہے کیونکہ میں تو آؤٹ آف ٹیچ ہوں مجھے پتا نہیں کیا ہے کیا نہیں کس طریقے سے ٹیم سیلیکٹ ہے جو گھوڑے کو طریقہ ہے وہ ہے لیپ ٹاپ کا لیپ ٹاپ پر ٹریکٹ بہت آسان وہ آپ بھی کھل لوگے مگر فیزیکل کیونکہ میں جب میں کوچ تھا سب گواہ ہیں یہاں پر بھائی جان کھڑے ہو کے سر بولے کس طریقے سے مجھے پریکٹیس کہتا ایماندادی سے بتانا آپ سب بتانا کہ میں یہ ہاتھوں سے کتنی سو کرتا تھا یہ سلیب سسٹم میں نے نکال تھا ہمارے لوگوں نے انگلینڈ والوں کو دی دی وہ زیادہ بہتر ہو رہے ہیں مجھے گرائم گوچ نے بولا مجھے ملا وہاں پر کیا بولتے ہے ستی ہمارے لڑکوں نے سب نے جا کے سا دی ہماری چیز بتا دی اور سستا تھا آپ بلیف کریں اندر مام سے پوچھے میں اندر مام کو رولر تن والا اس کے اوپر وال مار کے سامنے بیٹنگ کر آتا تھا اب مجھے پتا تھا میں اس کیا چیز ختم کر تھا آتا تھا آتا تھا آتا پیر آنے دیتا تھا بول کو یہ چیز تو آپ نے دیکھی بھی ہے کہ میں پورا اکیلا آدمی اور آج اتنے لوگ رگے میں بورڈوں سے کرکٹ نہیں ہے کرکٹ اگر کرکٹ بنانا ہے تو 24 آور جو ہے اس کو صرف نیٹ میں اور ان چیزوں پہ ہوگا آپ اپنے گھر میں بھی چھوٹی جگہ پہ کھلتے رہے آپ کو پتہ ہے میں آسٹریلیا جانے سے پہلے پریکٹ اپنی کان کرتا تھا میں قدابی سٹیڈیم کی جو اندر آتے سیڑھی ہیں جو دھلان ادھا پریکٹ کہتا تھا میں اپنے دماغ سے ساتھ چیز کے لیے آٹ ہے اور اس کو یہ چیزیں نہیں پتا اور اس کو سکھانے پر رکھ رہا ہوں تو اس کو اچھا ہے کہ نکال دو ہر آدمی سکھنے کے لیے ہوتا یہ پیسہ ملتا ہے آپ اس سے حساب لیں مجھے جوب چاہیے ہم آپ کاروبار کام کرتے ہیں آفیس میں کرتے ہیں کام نہ کریں وہ جاوید بھائی عمران تو ابھی وزیراعظم بنے ہیں لیکن عمران وزیراعظم تو ابھی بنے ہیں لیکن ان کی جو دیپارٹمنٹل کرکٹ کے بارے میں اور ریجنل کرکٹ کے بارے میں سوچ اتنی پرانی ہے جتنی جب کرکٹ کھل لیتا آپ کا بڑا پرانا ساتھ رائے تو کیا آپ نے سکتا ہوں کہ جو ان کے چیز تھی وہ نہیں ہوئی تھی کوئی بھی آج میں حاکم ہو جاؤ تو میرا ہاتھ میں سب چیز آگ میں جو چاہی کر سکتا ہوں لازمی بات ہے وہ ٹائم ایسا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں نکھتا جب آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک کوئی چیز والے نے کیوں بنایا آپ سے اسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ آپ اچھی چیزیں کریں گے اگر آپ غلط ہوئیے تو آج ہم بیٹھے ہیں نا آج میں آکے بیٹھا ہوں جو بول رہا ہوں بتا رہا ہوں تو اٹھا نا کیونکہ مجھے کس نے اٹھا ہے میرے دل نے اٹھا ہے مجھے اوپر سے مجھے ہوا کہ نہیں جو چیز ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے کیونکہ ہم تینوں نے یہ چیز کی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہم نے آج دنیا میں جو چیز تم کہہ رہا ہو وہ چیز غلط ہے اس سے ان چیزوں پر فرد نہیں پڑے گا بلکہ پیسہ ہوگا تو میں بچوں کو پڑھا ہوا اگر میں پیسہ ہی نہیں تھا تو میں بچوں کو کہا سے پڑھا تھا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب تو پھر اپنا کام نہیں کرتا آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو 90% لوگوں کے لئے صحیح جو بھی اس لیول پر آ جاتا ہے جب آپ شیئرمین یا پریزیڈن تو آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پورے لوگوں کا بڈن اگر یہاں جیسے تین کروڑ چار کروڑ عوام ہے آج میں کراچی کا کچھ بنتا ہوں تو میرے پر چار کروڑ کا بڈن لوگ تو میرا دماغ بھی چلے مات کھاؤ گے مگر اوپر والے نظام کو لے کے چلو گے تو آپ کبھی بھی مات نہیں کھاؤ جا بھائی یہ ایک تصور دیپارٹمنٹر کرکٹر ختم کی جارہی ہے دوسری جانے پاکستان کرکٹر بورڈ میں لاکھوں روپے کے لوگ رکھے جارہے بائیس لاکھ روپے میں ایم ڈی آگئے اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ بھی تائنات کیا جارہے تو کیا نہیں سمجھتے آپ کہ ہمارے پاس سلیم جعفر ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو بیرزگار ہوں کہ پاکستان کرکٹر ان کو کوچ اس طرح نیشنل اکیڈمی میں رکھے یا اس طرح کی روزگار فارغ ہو رہے ان کو دے دیا جائے نہ کہ ان لاکھ پتیوں کو کروڑ پتی بنایا جا رہا ہے نہ کہ بیرزگار کیا جا رہا ہے ہم لوگ بہت امیر آدمی ہیں ہم لوگ پاکستان بہت امیر ہے ہمارے لئے پیسہ کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا ہمیں بندہ بات نہیں ہے میرے لڑائی یہ ہے ماجد خان نہیں بن سکتے تھے صادق محمد نہیں بن سکتے تھے آسی اکھ مشراق محمد پی سی بی کے نہیں بن سکتے تھے آنا یہ چاہیے پہلی بات آج حکی میں ان کو آنا چاہیے نا چلے آپ کو اچھا بھی بلا دے مگر ان لوگوں کو ساتھ رکھ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایر ماشیل نور خان صاحب کی سب سے بڑی کیا چیز تھی اللہ بخش ان کو وہ بہت ذہین آفی تھے ایک وہ جو بھی کام کرتے تھے پہلے لیف رائٹ کو انہوں نے لگا کے رکھا تھا ان لیف رائٹ سے ان کو سبا ڈیسیشن لیتے تھے وہ پے آف ہوتا تھا تو بے اکل ہونا کوئی بات نہیں ہے اگر آپ لکھنا نہیں جانتے آپ لکھنے والا رکھ لو بھئی آپ برین سے کام کرتے نا برین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی قرر ہے یہ برین آپ کے ہاتھوں کو پیروں کو چیز کو چلاتا ہے آپ کے اندر سوچ آتی ہے تو آپ کے ہاتھ موو ہوتے ہیں اللہ نے انسان کو مخلوقات ایسا سسٹم بنا کے دیا ہے کہ آپ سوچو گے وہ ہی چیز آپ کر دیتے ہو رات کو خواب آ جاتے ہیں صبح صحیح ہو جاتے کہتے میں میں خواب بھی دے گا تھا تو بھائی انسان کو اللہ نے وہ مخلوقات بنایا کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے یوز کرنے کی بات ہے بات کے لوگ آتے پیسہ لے جاتے ہیں پیسہ کھانا ہوتا بھلانا ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہم جس نے آئی سی سی کے تین وں بڑے ٹائٹل اسی ڈومیسٹک سسٹم پہ ہی چل کر سیکھ ہیں اسی ڈومیسٹک سسٹم کے بارے میں احسان مانی سب فرماتے ہیں کہ یہ فراود ہے جو وزیر ہوتے ہوئے ایک سام ہونے کو آئے فیڈیشن کو کوئی گران نہیں مل تمام تباہی کا شکار ہے تو وزیراعظم کی پاکٹ میں کھیل رہے اسی طریقے انگلینڈ جو ہے وہ کاؤنٹیز کاؤنٹیز اس لیے تو جو سرے میں رہتا ہے میڈل سیکھ سپورٹ کرتا انہوں نے اپنا سسٹم ایسا بنایا ساؤڈ افریقہ میں بھی یہ ہی تو ان کی بلوٹ اپ اس طریقے سے ہوتے چار بلڈنگ میں اپنے اپنے اپنا سسٹم چلا رہے اور ایک دوسرے کو کہ اس لئے ان کا اچھا ہوتا ہے تو وہ کھل رہے ہے اب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر آسٹریلیا میں ساؤت آسٹریلیا جو ہے وہاں ایک پلیر کو کون سا پیسہ مل رہے تو نورت میں جو کونٹی وہ پتہ نہیں کس پیسہ دے رہے وہاں ڈینیس لیلی ہوتا تھا ساؤت آسٹریلیا میں آپ چھ پل ہوتا تھا تو وہ سسٹم نہیں کیوں کہ نہیں چل سکتا دیکھیں بھار کے سسٹم کو آج میری یہ بہت بات یاد رکھ لیے گا کسی سے کمپیر نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھار لوگوں کے سوائے پاکستان اور ہمارے یہ جو ہیں یہ پر ایک آدمی کمانے والا ہے دس آدمی کھانے والے ہیں وہ بڑن ہے بھار کے جو ماباب ہیں انگلینڈ کے ماباب گورنمنٹ ہے ہر آدمی کا اگر ان کی بس ملین کے عبادی ہے بس ملین کا باب مان جو ہے وہاں کی گورنمنٹ ہے بھی اسی طریقے سے آسٹریلیا چار صبح ان کے ساؤت ویل ان کی گورنمنٹ پروائیڈ بھی تھی ساؤت آسٹریلیا خود اس کی جو ساؤت اٹھے والے دی پی بھی چین بھی تھی تو یہ سسٹم کو آپ پاکستانی سے نہیں ملا آسکتے ہیں ہم مسلمان ہمارا سسٹم ہی تھا ایک آدمی کمانے والا خاندان کھانے والا آپ آج انگلینڈ میں چلے جائیں آپ کو اپنی بچوں کی فکر ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں کے مابا پہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ پہ ایچ ای 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 اس مل میں پروبلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کل پیسے دوائی کے یا کھانے کے نہیں ہے تو آپ کو بھیک یا چوری کرنی پڑے گی تو آپ کو یہاں کا سسٹم مجبور کر رہا ہے چور مہا کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا مگر لوگ مجبور ہو گئے کھانے کو نہیں ہے میرے پاس میں نہیں ہوگا میں لوٹوں گا اور کیا کر گو یا مال لوں گا تو آپ سب آپ میرے چانس لے رہتے ہیں جج میرا آپ سے سوال ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پاک سان کرکٹ بورڈ میں یا عمران خان کے آس پاس مشیر ہیں ان کو غلق مشورے دے رہے کہ اب تک کوئی صحیح سمجھا نہیں رہا اور دوسرا آپ سے چھوٹا سوال یہ آپ نے بتایا کہ بورو نائی میں آپ کو عمران خان صاحب کا فون آئی تک کیا مشکل تی رات کو دو تین بجے پھون کیا سب سے پہلے در پکڑ سا آپ جانو اللہ جانے آپ بیٹھو آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے نماز پڑھیں دو را کار اور تم جانو اور اللہ جانے وہ شہدت سے نزدیک ہے وہ باپ بھی ہے ماں بھی ہے بہن بھی بھائی بھی سب ہے کیونکہ اس سے مانگو اب لڑو آپ جس فیلڈ میں لڑو بھائی آپ نہیں دو کہ میں لڑتا ایسر تو نہیں کہہ کون دے گا مجھے چیز چاہیے چیز چاہیے دے گا وہ بھی کہہ یہ پیچھے لگ جا یہ نکل بھائی رف کا سلسلہ جو ہے وہ خدا یہ ہے اگر آپ بزرگو میں جائیں اگر آپ لوگ کی آواز نہ سنی گئی جس طریقے آپ لوگ نے کہ دیپارٹمنٹل کرکٹ بند نہیں ہونی چاہیے اگر پھر بھی بند ہوئی تو کیا اس کا اگلا لائے حمل ہے کہ روڑوں پر آئیں گے اور اس کے بعد میں کلاچی پیس کلپ کے صدر افتیاز سوران سے لیو کرتا میری زندگی دعا کریں گے اللہ سب کے لئے پاکستان کے لئے جو بھی بیٹری ہے وہ ہم سب ایک ہے ہم کسی کے اگینس نہیں ہے نہ میں امنان کے اگینس نہ کسی سے جو میری جو اید بھئی آپ کی منیسٹر ہوتا ہے جو ہم لوگ آکے اپنی اپنی ایک جو تھوڑ سپورٹ وہ کہنے کے لئے بہت شکریہ ماشاءاللہ تمام لیجنڈ موجود ہیں ہمارے چاہے سپوچ سے تعلق کرتے والے ہوں کرکیٹ سے ہاکی سے تمام ہمارے لیجنڈ موجود ہیں میں اپنا ایکسپریئنس شیئر کروں گا یہ انڈورنمنٹ فنڈ نے کمپلیٹ کی ہے اور یہ تقریباً چار سے ساڑھے چار سال میں کمپلیٹ ہوئی تھی اور اس کے تمام پتھر چینج کیے گئے اور یہ ہیرٹیج ڈیکلیر ہے اس بتانے کا مقصد سی بھی یہ ہے کہ یہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کے تعابون سے شروع کی تھی کلچر ڈیپارٹمنٹ لیکن تھوڑا سا کام ہوا اس کے پاتھ کام بند ہو جائے اس کو پورا کمپلیٹ کیا ہے انڈورنمنٹ فنڈ ہے موہٹا پیلیس بھی ان کے انڈر میں ہیں اور کراچی پریس کلب سمیت سندھ کی تقریباً 66 بڑی ہیرٹیج امارتیں ہیں میری آپ سے گزارش ہوگی کہ دعا بھی کریں دعا میں سب سے زیادہ طاقت ہے کیونکہ آپ کی قسمت کو بھی تبدیل کر سکتی ہے دعا یہ اللہ نے خود فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندید اگر کوئی عبادت ہے تو وہ دعا ہے کیونکہ ماں آپ سے فریاد کرتے ہیں لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی جانگیر خان صاحب بھی موجود ہیں سلیم بھائی بھی موجود ہیں آپ بھی سلا بھائی بھی سب کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انڈونمن فنڈ کا ناؤنز کر دینا چاہیے تاکہ سپائی کرکیٹ اور ہاکی کے اندر جو فٹوال جو ہماری لیاری میں بہت بڑی ریمانڈے ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ کراچی مخیر ازاد کراچی چیمبر آف کومرس فیٹریشن وہ آپ کو سپورٹ نہ کریں اس میں یہ سارے بیٹھیں یہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے ایک مطبع پھر آپ کا کراچی پریس کلب آمد بہت شکریہ ہے تو آپ کا گھر آپ بھی یہاں کے ممبر ہیں جانگر خان صاحب بھی یہاں کے ممبر ہیں اپنے گھر میں آپ آئے بہت شکریہ آپ نے ہماری عزت اپنی بہت شکریہ اب میں سن کا روایتی توفہ کراچی پریس کلب کی روایت ہے جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کو اجرک کا توفہ بیش کرتے ہیں پہلے میں جاؤں گا سلیم ہمارے مہمان کو سن کا روایتی توفہ اجرک پیش کریں اب میں ریکویس کروں گا نادرہ مشتاق زبیر نظیر ریاض بھائی اور اصلاح بھائی کو سن کا روایتی توفہ پریس کلب کی پیش کریں ازگر آپ بھی آجیں سچیج پہ کائنلی اجرک کے لئے بھی آجیں جاوید اقبال راشد عزی صاحب لیاقت مغل صاحب آپ آئیں اور جانگیر خان ہمارے جو سکواش کنگ ہیں ان کو سکواش تحفہ دیں اجرک جانگیر 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 اقبال فون بعد میں سن لیجئے گا اس آج بلو صاحب موسیقی